دیکھیں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کوٹس آرڈر نکالیں ان پر امپلیمنٹ کروائیں انتظامیہ تو ان کے انڈر میں اور اس کو کروانا بھی چاہیے نمبر ون وہ اس لیے کہ ہم ان چیزوں کو فیس کر چکے ہیں ہمارے رہنمائوں کو گھروں سے آفیسز سے اٹھا اٹھا کے لے جاتے تھے اور لے جائے گیا اور انہوں نے پھر کوٹوں کو فیس بھی کیا ہے وہاں جا کے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کون نے جاتے تھے جو بھی ادارے پاکستان کے ادارے پولیس ہے کوئی وجہ کی نا اس کی اسلحہ دہشتگردی اور قتلوں کا رہا ہے لیکن آرڈر تو کوٹ نکالتا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا پھر جا کے پیش ہو کے اپنا مدہ بیان کریں اچھے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل پنجاب گورنمنٹ کے لیے دوبارہ کیونکہ الیکشن بھی بہت زیادہ قریب ہیں اور ایک طرح سے یہ بہت ٹوف ٹائم ان کو دیا جائے گا اور کسی کی طرف سیاسی بیاماتوں کی طرف سے ایکس وائی زیڈ اور اب ان کو فیس کرنا ہے اب ان کے اندر کتنی کیپسٹی ہے کتنا ٹولیڈرٹس ہیں شہباب شریف صاحب کے لیے بھی صحبت نہیں ہے بلا وجہ کہ ابھی وہ پارٹی کے سربراہ بنے ہیں انہوں نے یہ سارے معاملات سنبھالنے آگے الیکشن آرہے ہیں یہ ان کے لیے نئے امتحان بولنا ہوں جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ الیکشن کے قریب قریب ایک دھرنا اسلام آباد میں ڈی چاک پر دیا گیا تھا قادری صاحب بلکل پورے اسلام آباد کو پیلائز کر دیا تھا لوگ کر دیا تھا اس کے بعد دوبارہ سے ابھی کچھ عرصے پہلے دھرنا ہوا اچھا اب دوبارہ دھرنے کا مقصد دیا اور پورے پاکستان نے دھرنے کا مقصد دیا کہ وہ الیکشن بھی قریب ہیں اور یہ سازشوں کے تانے بانے ہمیشہ اس طرح بنے جاتے ہیں الیکشن سے پہلے پہلے لیکن بہت سیاسی قوتوں کا فرض یہ ہے کہ اس کو نیاد سمجھداری کے اور دیانتداری کے ساتھ اس کو ریزولف کریں ٹھیک ہے نا اور جو کوٹس آرڈر ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کروائیں جو کوٹس آرڈر نکلیں وہ اس لیے کہ ایک عام شہری کے لیے ایک چودہ اسلامی ایک شک ہے چوری کیے اس میں ایک عام آدمی تو پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دی جاتا ہے ملک صاحب لیکن ایک وہ شخص کے xyz کسی کسی